اور یاد رکھئے گا اگر ہمارا اور آپ کا توحید مضبوط ہے نا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ایسی پریشانی کے وقت میں ایک ہی چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور فیرون کا واقعہ آپ پڑھ لیجئے ان سے نصیحت حاصل کیجئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا سر آراب سر نمبر ساتھ آیت نمبر 128 اللہ سے مدد مانگو دنیا میں کوئی بھی ہماری سننے والا نہیں ہے اللہ سے مدد مانگو ہم ہر جگہ چلے گئے ادھر بھاگے ادھر بھاگے ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے اللہ کے دروار میں نہیں آتے اللہ سے مدد مانگو وسبرو سبر کرو یہ ہم کو سبر ہی نہیں ہو پاتا جہاں کچھ ہوتا ہم اپنے اوپر لے لیتے ہیں اچھا میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں پیٹرول ڈیزل اگر دو ہزار کا ہو جائے تو آپ کو فرق پڑے گا آپ کو پڑے گا نہیں میں تو کہتا ہم مسلمانوں کو نہیں پڑے گا ارے جب اسی پرسنٹ کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے تو بیس کو کہا کو فرق پڑے گا آپ سمجھے نہیں کیونکہ یہ تو سب کے اوپر لاغو ہوگا نا بھائی اگر ایک ہزار کا ہو جائے دو ہزار کا ہو جائے آپ نے دیکھا نا الیکشن میں کہ اگر جتنا مہنگا ہو جائے ہم کریں گے تو بھائی اگر لوگ راضی ہیں کہ ایک ہزار کا پیٹرول دو ہزار کا ہو جائے تو ہم مسلمانوں کو کہا تکلیف ہے نہیں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم کو کہا تکلیف ہے اگر بھارت کے لوگ خوش ہیں اس بات پر کی مہنگا ہو جائے چلے گا تو ہم بھی خوش ہیں چلے گا گبرانی کیا بات سبر ایسے حالات میں سبر کرنا سکھیے اور خاموش رہنا بس لوگ پوچھتے ہیں مولی صاحب کتنا سبر کریں تو مولی صاحب بولتے ہیں جب تک کبر میں نہ چلے جائیں سبر جب تک چلے نہ جائیں کبر قرآن کی آیتیں آپ اٹھائیے ہر جگہ آپ کو ملے گا سبر کیوں سبر کے لئے کہا جا رہا ہے کیوں سبر کے لئے کہا جا رہا ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے ہم اور آپ بھارت دیش میں اچھے طریقے سے ہیں الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کرام کے ساتھ مکہ میں ڈیٹینشن کیم میں تھے تین سال تک شیبی ابھی تعلیم میں جو ڈیٹینشن کیم ہے تین سال تک اگر پندرہ دن کے لئے ہم کو بند کر دیا جا گیا تو ہماری ہیمان کی حالت کا ہوگی تین سال تک پورے مسلمانوں کو مکہ میں پہاڑی جا کے دیکھ لیجے بند کر دیا گیا کوئی ایسی نہیں فریج نہیں واشنگ مشین نہیں کچھ بھی نہیں کھانے کے لئے سامان نہیں کچھ بھی نہیں پتے کھا رہے ہیں پتے کھائیں گے ہم اور آپ چمڑے بھیگو بھیگو کے موں میں ڈال لیں ڈالیں گے ہم اور آپ ابھی بلڈوزر بابا کا بلڈوزر چلا تو سب گھبرا گئے ارے پورے بلڈوزر چل جائے اسے کا فرق پڑتا ہے اسے گھبرا نہیں گھبرا نہیں کی بات کیا ہو گھبراٹ کیوں کیوں گھبرا رہے ہیں ہم اور آپ دل میں گھبراٹ کیوں ہو جیسا سب کے ساتھ ہوگا ویسا ہوگا توحید مضبوط کر لیجے سورہ نترمزی کتاب صفت القیام حدیث نمبر پچیس سولہ عبداللہ بن اباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سن لو پوری دنیا مل کر فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے سب لوگ مل کے نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے یہ عقیدہ توحید کا اتنا اہم حصہ ہے کہ اگر یہ ہمارے دل میں آ جائے تو چاہے پوری دنیا کچھ بھی ہو جائے مومن کبھی بھی گھبراتا نہیں رہات اندوری نے کہا تھا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے رہات اندوری نے کہا تھا جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرایدار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے یہی بھارت دیش ہے جس میں اکبر نے پچاس سال تک حکومت کی ہے یہی بھارت دیش ہے جس میں اورنگ زیب نے پچاس سال تک لگوک حکومت کی ہے جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرایدار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے